ایڈی دورہ نو سمن کے بعد بھی کیجریوال پوشتاش کے لیے جانچ ایجنسی کے سامنے نہیں پہنچے تھے گرووار کو دلی ہائی کوٹ نے شراب گھوٹالہ ماملے میں گرفتاری سے راہت دینے کی مانگ والی کیجریوال کی یاچی کا خارج کر دی تھی کوٹ نے کہا تھا کہ کیجریوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہوگا ان کی گرفتاری پر روک نہیں ہے کسی بھی موجودہ مکہ منتری کے گرفتار ہونے کا یہ پہلا ماملہ ہے اس سے پہلے جھار گھنٹ کے پورا مکہ منتری حیمد سورین کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا سورین نے ایڈی کی حراست میں راجبہ بن جا کر استیفہ دے دیا تھا کیجریوال کی لیگل ٹیم نے گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے عدالت میں آج اس پر سنوائی ہو سکتی ہے وہیں صبح دس وجے عام آدمی پارٹی بھاجبہ مکہلہ کے باہر پر درشن کرے گی ساتھ ہی دیش بھر میں کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف پر درشن ہوں گی دو سال میں جب سے اس کیس کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے دو سال میں ایک روپے کی بھی ریکاوری نہ ایڈی نہ سی بی آئی کر پائی ہے پانچ سو سے زیادہ افسر اس کیس میں لگے ہوئے تھے ہزار سے زیادہ ریڈز ہوئے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے گھر منتریوں کے گھر ان کے آفیسز میں ہر جگہ ریڈ ہوئی لیکن اس کے باوجود ایک روپے آج تک نہیں ملا ہے تو آج لوک سبا کا چناب اناؤنس ہونے کے بعد اروند کیجریوال کا اریسٹ ایک راجنیتک سازش ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل سے ہی سرکار چلائیں گے تو یہ بھی ہم کمال کی نئی بات سن رہے ہیں دیکھا جائے گا لیکن یہ شد بھشتا چار کے خلاف کاروائی ہے جس کاروائی میں بھاگ لینے سے کہ جریوال جی ہمیشہ بھاگ دے رہے ہیں تو اب نیائے لینے سنا سب کچھ ہوا اس لیے جو لوگ توفان کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پھرشتا چار کے خلاف ایک گمبھیر ماننے میں نیائے پرکریہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں